ہو گیا تھا ان کے حسن میں گویا کہ اعلیٰ حضرت ہی فرماتے ہیں نا لَمْ يَأْتِ نَزِيرُ كَفِي نَذَرِ مِسَلِي تُنَّ شُدْ پَیْدَا جَانَا جَگَرْ آجَكُوْ تَاجَ تُوْرِ سَرْسُ اے تُجھ کو شہے دوسر آجانا اَنَفِي اَتَشِن وَسَخَاقَ اَتَم اے گیسوے پاک ہے ابر کرو اے گیسوے پاک ہے ابر کرو برسن ہارے ریم جم ریم جم دو بھوند ادھر بگیرا جانا اَنَفِي اَتَشِن وَسَخَاقَ اَتَم اور ایک پنجابی شاعر نے کہا مکچند بدر شاہ شانی متچم کے لات نورانی کالی ظلفت اک مستانی مخمور اکین مدوری تھا وہ ان کا حسن تھا وہ ان کی ظلفیں ایسی میں ظلفیں یار تیرے بال بال کے صدقے رہائی جس سے نہ ہو ایسے پیار کے صدقے اور جو حشر تک نہ دے چین قبر میں بے دم میں ایسی یاد کے قربان خیال کے صدقے یہ ان کا حسن دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہی دل میں جگر میں آنکھ میں بس تو ہی تو رہے اس کے سیوانا دل میں کوئی آرزو رہے اس احتمام شوق میں سجدے کروں ادا تیرا خیال آئے تو دل باوضو رہے اور جنت میرے نصیب کی وائز کو بخش دے میرے کفن میں گے سورے جانا کی بھو رہے میرے کفن میں میرے کفن میں گے سورے جو ان کی جو ان کی ظلفوں کے اسیر ہو جاتے ہیں جو ان کی ظلفوں کو کھلا کھلا غزب ہوا تیری ظلف دراز کا کھلا غزب ہوا تیری ظلف دراز کا پھانسی گلے میں ڈال کے دنیا لٹک گئی یہ ان کے ظلفوں کا اثر ہے لوگ قربان ہو جاتے ہیں اپنی جانوارتیں ہیں آقا آپ کی کندل واری ظلفیں ایسی ہیں ہمیں کہا کہاں یاد رہی قیمت کتنی ہے نام کیا ہے علاقہ کون سا ہے شہر کون سا ہے